اسلام علیکم میرے ویورز آپ کے سامنے آتی رہیں گی ایسی ویڈیو جن میں آپ کو کوئی نہ کوئی سبق ہوگا اور ساتھ کوئی نہ کوئی واقعات ان کی روشنی میں آپ کو میں ایڈا کی سجیسٹنز دیا کروں گا مختلف ابزرگیشن سے اور مختلف ابزرگیشن اور ایکسپیرینسز کے بعد آج کا میرا ٹائٹل اپ ڈسکشن ہے اپنے ٹیچر سے کیسا تعلق رکھیں یا کیسے اپنے ٹیچر کے ساتھ اپنا تعلق بنائیں یا اپنا تعلق کیسے استوار کریں تو ٹیچر اگر آپ کا ہے میل اور آپ ہیں لڑکی تو آپ کیا کریں اور ٹیچر آپ کی ہے فی میل اور آپ ہیں لڑکا بوائی میل تو آپ کیا کریں پہلی ہاتھ فوکس کرتے ہیں آپ لڑکی ہیں اور آپ کا ٹیچر ہے جو میل ہیں ان تمام بچیوں کے لیے لڑکیوں کے لیے بہنوں کے لیے جو انیورسٹیز میں ہیں یا کالجز میں ہیں یا کالجز سے نکل کر انیورسٹیز میں جا چکی ہیں جانے والی ہیں پہلے فوکس کرتے ہیں جنورسٹیز فیمیلز کو آپ کا ٹیچر ہے اس کو رسپیکٹ دیں کس چیز میں رسپیکٹ دیں اس کے سبجیکٹ میں اس کے نالج میں اس کی ایبیلیٹی اس کی سکیلز اس کا سٹیٹس جو اس کو سٹیٹس سماج نے سوسائٹی نے اس کے سبجیکٹ نے دیا ہوئے اور اس کے پروفیشنلزم کو رسپیکٹ دیں اس کے آٹھ ہزار کے سوٹ پینے ہوئے جوڑے پانت رسپیکٹ دیں وہ شاید اس نے مانگ کے پیناؤ یا کسی سے کہا ہو مجھے باہر سے پانچتا سوٹ لادو میری جاب ہوئی ہے بھائی وہ در بڑا سٹیٹس کو ماشر ہے در بڑا فلا فلا سسٹم ہے اگر اس کا سبجیکٹ نالج کیپیبلٹی کریڈیبلٹی کیپسٹی اس کا علم اس کا سٹیٹس اس کا پروفیشنلزم سب زبردست ہے تو آپ کیا کریں تو پھر تو ٹھیک ہے پھر کوشش کریں کہ اسے نالج ملے اسے پریکٹیکیلیڈی ملے اسے عملی علم ملے اسے ایکسپیرینس ملے اس سے پالش ہوں آپ کی سکلز پالش ہوں آپ کا نالج ایمپروو ہو اور کوشش کریں کہ ایسے ٹیچر کے سامنے چالڈش حرکتیں نہ کریں بچکانہ حرکتیں نہ کریں میں بتاتا ہوں آپ کو ایک ادارے میں گیا ایک نیورسٹی کے کیمپس میں وہاں پر ایک ٹیچر سے ملا وہاں پر کچھ لڑکیاں دیکھیں تو سر نے کہا آپ بیٹھے تو میں آپ کے ساتھ ہی چلتا ہوں یہاں سائنٹ پر بیٹھے میں موبائل لے کے بیٹھ گیا دیکھا تو ایک لڑکی موبائل پر کیسے شروع ہو گیا کلیم میں نے ایک تم دکھا یہ کیا ہے تو دکھا اس کا سٹیڈس چل گیا اس نے کوئی سٹیڈس کھلا پا تھا کوئی گھنہ چل رہا ہے اس نے گاناستہ کر لیا میں نے سوچا یار یہ بندہ ریٹائیڈ بندہ ہے ڈیبارٹمنٹ کا چیرمین رہا ہوا ہے یہ ریٹائیڈ ہو چکا ہے اتنا لائک ہے پاکستان میں لائبل کا بندہ یہ اس کے روح میں بیٹھے کی لڑکی نے سٹیڈس پہ یا کوئی ڈکٹاک پہ کوئی چیز کھولی ہے گانا چل گیا ہے اس نے گاناستہ کر لیا مجھے وہاں پہ دو کالت آئی میں کونے میں کھڑکی کے پاس گیا اور میں بات اس طرح سے کر رہا ہوں میرا امداز دیکھئے گا اسلام علیکم جی میں ایسا اوکی میں اسے پاس کر رہا ہوں اس طرح سے میں نے بات کی کہ سر کو یہ نہ فیل نہ ہوگی میرا گیٹ کیا کر رہا ہے اور وہ لڑکی اس کے سامنے آواز کو آستہ کر رہی ہے کوئی گانا چاہ رہا ہے جس طرح کے آپ برکشے میں کوئی گانا چاہ رہا ہو اس کو آپ آستہ کر دیں ایک اس بندے کے سامنے جو اکیسویں بیسویں گریڈ سے ریڈائیڈ ہوکے بیٹھا رہا ہے آپ کے سامنے آپ کو پڑھا رہا ہے ایک ویسٹنگ ٹیچر ہے اس لئے اس ویسٹنگ ٹیچر وہاں رکھا گیا ہے کہ یہ ایک ایک ایکسپیرینسٹ آدمی ہے یہ اس دپارٹمنٹ کے بچوں کو سکنفل کرے گا کیا پیبل کرے گا علم سے نالی سے آپ اس کے سامنے یہ حرکت کر رہے ہیں پھر اس استاد محترم صاحب نے کہا لڑکیوں بچیوں آپ کو میری باز آ رہی ہے آپ نے اپنا پاور پوائنٹ پریزنٹیشن مجھے پی پی ڈی سینڈ کر دیا سر جی کی تو تھی تو وہ کلت نہیں ہوئی دیکھیں کھولیں تو صحیح آپ شہد کھول رہی ہو سر نے کھولی آ جی وہ تو سپیم میں چلی گی یہ لپٹاپ میں پڑھی ہے سر جی دیکھیں میں نے آپ کو چینڈ کی تھی میں دیکھ رہا ہوں یاری ان کو کسی نے یہ نہیں بتایا کہ how to talk with your capable teachers پاکستان لیول کے اگر 20 teachers لکھئے ہیں سبجیکٹ کے ان میں سے وہ ایک ہے وہ منع بھی نہیں کر رہا کہ یار بچی ہیں لوگوں کی بیٹی ہیں یہ فیل کر دیں گی ایک آئی اس کو کہتے ہیں سر نے اس کی پرپریزنٹیشن چیک دی اس کی جیسے سینڈمیٹ کے تمام چیزیں تھی پی پی ڈی پاور پرپریزنٹیشن بچے آپ نے یہ یہ ڈیگرام نہیں بنائی ساتھ آپ نے یہ فگر رہی اور یہ کالم نہیں لکھا ہوا ساتھ سر لکھا تو ہے سر دیکھے نا سر ایسی بھی تو نہ کیا کرے نا پھر اس تیجر کا ضبط اس نے برداشت کر لیا میں ہوتا تو میں کہتا کہ یہ اس طرح سے بات کرتے ہیں یہ پروپریزنل اس وقت کو ڈیگرام ہے سر ایس منہ دو اس آج پر آشت کردے ہیں یہ ایک وقتvagی پرسن اس طرح کرتا ہے енная وقت poquito میں نا کیو فگر کرتا ہے سر اوہ یہ بیپھ میں كورچوں نے następnight میں آپ کا کلاس فیلاؤں ناؤں وہ بندہ چلی سے بات نہیں کیا رہے تھا کہ وہ خود ڈی چیکٹر تھا نیدس میں سوچاک کہ یہ سیار کبھی کو فکس آریدے کردے۔ یہ وہ دیکھیں آپ کی پورپنٹ پر تنڈیشن کدھر ہے ساریہ دیکھیں ساریہ دیکھیں سکرین شارٹ ساریہ دیکھیں میں نے کچھ کردی ساریہ دیکھن ٹائم ساریہ دیکھیں ساریہ دیکھیں ساریہ آپ کو نہ ملی تو میں کیا کر سکتی ہوں چوتھا کریکٹر دیکھ رہا ہوں پانچویں لڑکی آئی ہے ایم فی لیول کی لڑکیوں کی بات کر رہا ہوں جناب چھینویں کلاس کی لڑکیوں کی بات نہیں کر رہا پانچویں کلاس کی بات نہیں کر رہا ایک ساریہ دیکھتے ہیں لگتے ہیں آپ نے کوئی ریسرٹ پیپر کھولا ہوگا یا کوئی آرٹیکل یا کوئی ڈان آرٹیکل یا کوئی نیوز میں سے یا کوئی گوگل میں سے دیکھ لیا ہوگا ساریہ دیکھیں دیکھا تو ہے سکنڈری ڈیٹا ہے یا سر پرائمری ہے لیکن سر باس آپ اس کو سر باس آپ کیا کرتی سر لکھ تو دیا نا اچھا ایک پوچھا آپ نے نہیں چیک کروایا مجھے اپنا ٹائٹل ٹاپک اور فلاں فلاں چیز سر جی میرے میں کمل ہی نہیں ہوا تھا سات آٹھ بیہیوئیرز میں نے اس طرح کے دیکھے جیر واس ناٹھا سنگل فیمل اندہ کلاس ان دیر سیکشن آف دیر لیول آف سٹوڈنٹس جس کی طرف سے میں نے یہ سنا ہو کہ یا اپنے ٹیچر کو ایک پی ایچ دی یا ڈاکٹر یا ایک پروفیسر کنسیڈر کر رہی ہے اور میں سوچا تھا کہ مجھے اس ٹیچر کے ساتھ موقع ملے ہیئر سٹوڈیز کا تو میں اس نیچے اوپر نہ کروں میں اس موبائل کو سائلنٹ کر کے الٹا کر دوں کہ لائٹ سے بھی اس کے مجھے نہ کہہ کے بٹا کال آ رہی ہے اٹینڈ کر لو بلہ مجھے نظر آجائے کہ روشنی پائیڈی یہ لگتا ہے کال آ رہی ہے میرے موبائل کی بیل نہ وہاں باجے اور ایمیل کیسے ہا رہی ہے ایمیل پر یہ دیا ایمیل کا سبجیکٹ نے لکھا ہوا اسلام علیکم dear respected sir it's my email title this سبجیکٹ this no اور ایمیل میں hi lo good evening sir یہ میری ایمیل ہے یہ ایمیل میں لکھے بیل کال آپ کہیں گے پروفیسر صاحب مجھے رسرچ اسیسٹنڈ رکھ لیں مجھے زیب سٹ میں نمل میں پشاورد انیورسٹی میں کراچی انیورسٹی میں انیورسٹی ایف پنجاب میں انیورسٹی ایف لاہور میں ریفائی انیورسٹی میں سرحد انیورسٹی میں اپٹ آباد انیورسٹی میں کام سیٹس میں سر مجھے لیکشور دلوا دیں قائدی آزم میں اسلامیٹ میں کیسے دلوا دیں بھائی بندے کے پتر بناو کوئی تھوڑا سا خوف کرو تھوڑا سا سمجھو پرکشن ہو جاؤ ساوٹ سکل ٹھیک کرو پیپیڈی سکل ٹھیک کرو پاورپرنٹ سکل ٹھیک کرو گوگل سے چیزیں سرچ کرنا پلیجرزم کو ختم کرنا ریفریزن کرنا سائنٹیفک طریقے سے چیزوں کو لکھنا سائنٹیفک طریقے سے سوالات پوچھنا پروفیشنل لیول پر آگے جا کر چیزوں کو سوچنا دلائی جل وقت تقاظوں کے مطابق اپنی علمی سلاحیتوں کو لکھنے والی سلاحیتوں کو اورل ایبرلیز کو رائٹنگ کیپسٹی کو انہانس کرنا اپنی میسٹیکس دور کر کے ان کو اوور کم کرنا اور آگے آگے جانا پوزیٹیف کوسٹین کرنا ریشنل تھنکنگ کرنا ایموشنل ایفیلیشن کے بجائے ایک پوزیٹیف اور ایک ریشنل اپنوچ کے ساتھ ٹیچروں کے ساتھ بانڈ بنانا اور ایک ٹیچر سے تعلق کو رکھنا ہو کیسے پھر وہ بچی جب فارغ ہوگی تو وہ ٹیچر اس کو کنسیڈر نہیں کرے گا اور میل لڑکے تو بچارے کوشش کرتے ہیں کہ وہ ڈرتے ہی رہتے ہیں فیمیل ٹیچر سے کہیں کوئی ایسا نہ سنا دیں کہ پیپر میں جی پی خراب کر دیں لیکن وہ اپنی نظر کوشش کریں کہ جو اپنی فیمیل ٹیچر ہے اس کو رسپیکٹ دیں کہ اس کا فیل ہوگا یہ میرے چھوٹے بھائی ہیں میرے پساتھ یہ بانچے پتیجے جس طرح میرے گھار میں ہوتے ہیں یہ اس طرح سے بیٹھے ہیں یہ چھوٹے یا بس اپنے بھائیوں کی طرح ہیں یہ ہی مارے بیٹے ہیں پھر دیکھیں اس ٹیچر کا کتنا دل کرے گا کہ وہ آپ کو آپ کے اس بیشیویر کی وجہ سے آپ کو پرموٹ کرے ٹیچر کلاس میں ہے اس کو مارکر بھی گر سکتا ہے اس کو دبٹا بھی پھلے سے اتر سکتا ہے اس کا گاؤن پاؤں کے نیچے بھی آ سکتا ہے تو ضرور نہیں کہ آپ حضور سے کہکہ لگا دیں آپ دو منٹ کے لئے نظر بھائیٹ بورڈ ہے آپ کے سامنے یہ یہ بھائی بھائیٹ بورڈ ہے اور کوئی ایسی ایکٹیویٹی ہو گیا تو آپ چھوٹے چیز نظر کو اس طرف کر لیں جیسے آپ بہن آپ کے پاس ماں کے سامنے کھڑی ہو کوئی ایسا ایونٹ ایکشن ہو جاتا ہے تو آپ دائیں بھائی نظر کر لیتے ہیں اخلاقی یاد کو اپنی آنکھوں کے اندر رکھیں نمہ کے اندر مریلٹیز کو آن رکھیں فیمل بچیاں میل ٹیجروں کے ساتھ ٹیجر کے ساتھ میں نے ایسی بچیاں دیکھیں لڑکیاں دیکھیں انیویسٹی میں خود گزرتے ساتھ سنے میں نے سنے ہائی سیر آپ آگے سیر آج تو کوئی موڈ آپ کا بڑا بڑا سلو سلو ڈاؤن ڈاؤن سا ہے میں لگتا ہے ناشتہ نہیں کیا ہوگا میں لگتا ہے کہ باب بی نے آج تو پھر کوئی سنائی ہوں گے ایسے بات کرتے ہیں اسلام علیکم سر آئی ویل سر آپ کیسے ٹھیک ہے سر آج تو آپ کا لیکچر بھی ہے اور آج تو میں نے کوئی جار کوششن بھی لکھے لائے ہوئے تھے سر آپ سے پرنیٹیشن کے بارے میں پوچھتا تھا جو آپ نے کہا دی تھی سر آپ نے جو ایمیل دی تھی سر اس پہ چیزیں سیل نہیں ہو رہی ایرر آ رہی ہے سر آپ نے جو کہا تھا لائبلی میں جا کے بک لینی ہے سر وہ ہے تو مجھے بک نہیں ملی تو آپ کیا بتاتے ہیں سر مجھے آپ نے بک کا کہا تھا نا سر وہ اس میں نام سر وہ سر اس نہ کریں سپیس نہ دیں ڈیجر کو صحیح کارپیڈ ایسے بات کریں سر آپ نے جو کارپ پریزنٹیشن دی تھی اس کا ٹائٹل تو مجھے مل گیا لیکن اس کے ریلیمنٹ مجھے جنرلز آرٹیکلز پیراگراف بک یا کوئی ریلیمنٹ ڈیٹا نہیں مل رہا سر آپ مجھے کیسے گائیڈ کرتے ہیں کہ میں اس کو کیسے بہتر کر لوں اور مجھے یہ چیزیں آویلیبل ہو جائیں سر آپ بتا دیجئے یا میں آپ کو منیٹر کروا دوں یا میں آپ کو ایمیل کر دوں سر کل پوچھ لوں گی آپ سے دوبارہ یا سر آپ کا منڈے کو دوبارہ جو لیکچر ہوگا نیکسٹ ویک میں تو میں اپنے سرچ کر لوں گی میں آپ سے چیزیں میچ کروا لوں گی ایڈیٹنٹ فارم میں لے ہوں گی آپ کی انت میں ورل میں ٹائپ کر کے لے ہوں وہ گئے کہا یار یہ لکھتی بھی ہے پھر یہ اس کو ورل میں ٹائپ بھی کرتی ہے جو چیزیں رہتی ہیں مجھ سے پوچھتی بھی ہے اس کے نظر میں آپ خاص ہو جائیں گی اس کے نظر میں آپ وہ والی خاص ہوں گی نا مجھے پوچھتی تھی یا جب بڑے ڈاؤن ہیں آج آپ کی آنکھیں بڑی نیدنی سرا آپ کی آئیں تو سرا جب بڑے سوست نظر آ رہے ہیں پھر وہ شاہم کو بہشت بھی کرے گا اگر کوئی لڑکی کیا تو مجھے آج صبح صبح گلاس میں نوشن میں آتی ساتھ میں نے مجھے پوچھا آپ کا موڈ آف ہے تو میرا دن پورا موڈ آف رہا ہاں 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 سر جی سمائلیاں بیجے گیا کسے اگر کوئی لڑکی تو ٹیچر نے پھر اس کے ساتھ آپ کی گفشپ کا لیول کس طریقے سے پروسیڈ کر رہے ہیں تو سپیس آپ خود سمجھ جائیں کہ سپیس کہاں رکھنے پڑتی ہے سر دیکھیں سر جی پچھلی بھی آپ ہماری فیئر ویل ہوئی تھی جونیور کے ساتھ تو آپ نے پھکتا دی میں مجھے سر جی اس پارتوں میں آپ کا اس سٹائل میں اس فارم میں میں فورٹ پیچر بنا گیا اپنے ساتھ آپ کے ساتھ سر میری آپ کی چلیفی نہیں ہے ایک بھی پھر ایسے کھڑی ہو کر ایسے تو کیا یہ چیز آپ اپنے پیرنٹ کو والدہ کو والدہ کو چچو کو ماموں کو بتا سکتے ہیں کہ یہ ڈسکشن میں نے کی تھی ٹیچر کے ساتھ یہ میں آپ کو ویلس محسد میں شرن کر رہی ہوں نہیں ٹیچر مارے بڑے اچھے مارا بڑا چاہا ہے ٹیچر بھی کوشش کر رہے ہیں کہ جب ایسا وقت ہو تو بیٹا بچے بی پوزیٹیو آپ انیورسٹری لیبل پہ ہیں آپ کاریڈ لیبل پہ ہیں آپ دو چار سال میں اس معاشرے کی سٹیڈیسن بننے چاہ رہی ہیں آپ نے یہاں جاپ کرنے ہیں میں تو آپ کی یہ ایسے بیہیور کو ایسی بات کو ایسے ڈسکشن کو سننوں گا لیکن میری اچھے تمام لوگ آپ کو ایسے نہیں کچھوٹ کریں گے آپ نے آپ کو سیف رکھو بچا کے رکھو کیاپیبل رکھو آپ کو نالیجی بیل رکھو ویل ایکوٹ بھیدh knowledge بھیدh لیٹری پریکٹسیز with ایسیل گروہ منگ ویڈ نالج آپ گریڈیشن یہ چیزیں کرو لیکھنا چاہا سکھو پڑھنا سکھو انیلیٹیکل ریزنگ کو سمجھو سوالات کے اندر سوالات نکالو آرگومیٹیشن کرو سنتھےسسسس ڈیویلپ کرو پیرا سنتھےسسس کرو یہ چیزیں سکائیں سٹوڈنٹس کو اپنے پیچھے نہ لگوا لیں ان کو اپنے بڑھ سے آپ پہ نہ لیں اپنے بسنجر پہ نہ لیں سنیپ چیٹ اور یہ آئیڈی ہیں شیڈی ہیں ان کو بتائیں یہ ایٹومیٹک پتا چل جاتی ہیں آپ نمبر سیف کرتے ہیں آپ کے سامنے ساری چیزیں آ جاتی ہیں پوزیٹیو رہیں اپنے سٹوڈنٹ کو اپگریٹ کریں ادر وائز یہ شو بائی چھوڑ دیں اور بچیاں لڑکیاں بھی کوشش کریں کہ وہ اپنے ٹیچر کے ساتھ پوزیٹیو بھی رہیں اور ان کو موقع نہ دیں کہ وہ آپ کے لئے مشکلات کا سبب بنیں آپ گھر سے والدین کا ٹرس لے کر آئی ہوئی ہیں انہیں آپ کو انیورسٹی میں بیجا ہوا ہے پلیز پیچھے والی بہنوں کا بھائیوں کا بتیجی بانجیوں کا راستہ بند نہ کریں آپ کو کچھ نے بیج دیا گلتی سے یا چاہتے ہوئی ہے جس طرح سے بھی ان کو بھی گلتی سے یا چاہتے ہوئی اللہ آپ کو حمدی ناصر ہو ملتے ہیں نیکس سیشن میں دیکھتے رہیے فیڈبیک دیتے رہیے اسی ویڈیز لوگوں کو بتایا کریں کسی کا بالا ہو جائے گا ہمیں بھی سواب مل جائے گا ایک دو نیکییں مل جائیں گی جزاکاللہ اللہ حافظ